اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَا يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي صَفَاتٌ وَلَا كِنِّي رَسُولُ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ کہا حود نے اے میری قوم نہیں ہے مجھ میں کوئی بات حماقت کی بلکہ میں تو ہوں رسول بھیجا ہوا رب العالمین کا آج ہم کریں گے سکسٹی سیون سے سیونٹی ٹو تک کی تلاوت آیت نمبر سٹھ سٹھ سے بہت تر اب ہم سکسٹی ایٹ کی تلاوت کرتے ہیں اُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّ وَأَنَا لَكُمْ نَاسِحُنْ آمِينَ پہنچا رہا ہوں میں تم کو پیغامات اپنے رب کے اور میں ہوں تمہارا ناسحن امین یعنی نصیحت کرنے والا امانتدار سچائی سے سکسٹی نائن انہتر اَوَا عَجِبْتُمْ وَنْجَاكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَلَا رُجُلٍ مِّنْكُمْ لَيُنزِرَكُمْ وَذْكُرُوْا اِزْجَعَدَكُمْ قُلَفًا وَمِنْ بَادِقَامٍ لُوْهٍ وَذَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسَتْتَتَوْا فَذْكُرُوْا لَا اللَّهِ لَا اللَّكُمْ تُفْلِحُونَ کیا تاجب ہے تم کو اس پر کہ آئی ہے تمہارے پاس نصیت رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی طرف سے جو تم ہی میں سے ہے تاکہ خبردار کرے تم کو اور یاد کرو اس احسان کو کہ جائنشین بنایا ہے ہم کو ایک دوسرے کا بعد قوم نوح کے اور دی زیادہ تم کو خلق یعنی آبادی اور نعمتیں میں پھیلاؤ تو یاد کرو تم احسان اللہ کا تاکہ تم پاؤ فلاح کامیابی دنیا آخرت کی اللہ سبحانہ وتعالی ہر مثال دے رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی مثال دی حضرت حود علیہ السلام کی مثال چل رہی ہے اس وقت انہوں نے کہا کہ بھئی تمہارے پاس ایک خبردار کرنے والا شخص ہم نے بھیجا ہے اور قوم نوح کے بعد یہ تم کو ہم نے زیادہ نعمتیں دی ہیں زیادہ خلق دی ہے آبادی دی ہے تو تم اللہ کا احسان مانو اور کامیابی اور دنیا آخرت کی فلاح پاؤ لیکن دیکھیں انہوں نے کیا کہا آیت نمبر ستر کہا سرداروں نے قوم کے کیا آئے ہو تم ہمارے پاس یہ پیغام لے کے کہ عبادت کریں ہم صرف اللہ وعدہ ہوئی لا شریع کا لہو کی اور چھوڑ دیں ان کو جن کی کرتے تھے عبادت ہمارے باپ دادہ تو لے آؤ ہم پر عذاب جس کی دھمکی تم دیتے ہو اگر تم سچے ہو تو انہوں نے کہا بھائی تم اگر عذاب لانا چاہتے ہو تو عذاب لے آؤ اگر تم سچے ہو ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے جن کی ہمارے باپ دادہ عبادت کرتے ہیں آیت نمبر سیونٹی ون اکھتر قَالَ قَدْ وَقَعَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ اور غضب کیا جھگڑتے ہو تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جو رکھ لی ہیں تم نے خود سے اور تمہارے باپ دادہ نے اپنی طرف سے نہیں نازل کی اللہ نے ان کے بارے میں کوئی سلطان یعنی کوئی سند اور کوئی دلیل پھر انتظار کرو تم بھی یقیناً اور میں بھی ہوں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں تو حود علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے بھائی تم انتظار کرو عذاب کا میں بھی انتظار کر رہا ہوں تمہارے ساتھ آیت نمبر بہتتر سیونٹی ٹو فَانْجَئِنَا هُوَ الَّذِينَ مَا هُو بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقْتَعَانَا دَابِرَ الَّذِينَا كَذَّبُ بِعَيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُمِنِينَ پھر بچا لیا ہم نے حود کو اور ان لوگوں کو جو تھے ان کے ساتھی رحمت سے اپنی اور کار دی ہم نے جڑ ان لوگوں کی جو جھٹایا تھا جنہوں نے ہماری آیات کو نشانیوں کو احمقامات کو اور نہیں تھے وہ کہ وہ ہوتے مومن یعنی وہ ہونے والے ہی نہیں تھے ایمان لانے والوں میں سے نہیں تھے تو ان کو ہم نے کار دیا سدق الله لزیم سدق